وزیر مملکہ ذر تاج گل کے ایک تیر سے دو شکار ایم پی اے ویس لگاری کو ذہنی مریض جبکہ دوست محمد خوصہ کو حادثاتی وزیرالہ کہہ دیا کہتی ہیں یہ دونوں ڈی جی خان میں گندگی کے ذمہ دار ہیں کہتی ہیں سابق فاقی وزیر ویس لگاری اور دوست محمد خوصہ ڈی جی خان میں گندگی کے ذمہ دار ہیں ڈی جی خان کی صفائی کے لیے حکومت پنجاب نے اٹھارہ لوڈر اور ٹریکٹرز جبکہ ڈی جی سیمرٹ فیکٹری نے پندرہ رکشے اور دو لوڈر فراہم کیے وزیر مملکہ ذر تاج گل کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت کی کرپشن کے وجہ سے ڈی جی خان میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں سابق فاقی وزیر ویس لگاری تبدیلی دیکھ کر ذہنی مریض بن گئے جبکہ دوست محمد خوصہ کی کرپشن کے وجہ سے شہر اس نوبہ تک آن پہنچا یہ جو آپ کے عملے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک سو پچھتر جو آپ نے ملابنی تھے اور ہمیں ساتھ سو چاہیئے تھے آپ تو اپنے کارپورشن اپنا بوجھ نہیں ہوتا ہوتا ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہر جس کیوں پر قبضے کے لیے تو بارہ ٹریکٹر ٹائیاں چار روڈرز اور دو ادھر فرنٹ ڈیٹریکٹر جو ہے یہ کارپورشن کے لیے انہوں نے ڈی جی خان کے سیورج کے لیے دو اورہ پچھتر کروڑ کا اعلان کرنے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادھا کیا احمد علی جریشک نے کہا کہ ڈی جی خان میں سوائی پہستر بنانے کا کریڈٹ صرف وزیر اعلیٰ کو جاتا ہے آج کا یہ جو پیکیج اناؤنس ہو ہے جس میں دو اورہ ستر کروڑ پر کی فنڈنگ ڈیرہ غازی خان شہر کے حوالے سے اور آپ کے سامنے ہے پیچھے آپ کو ٹریکٹر ٹرولی ایس بھی نظر آ رہی ہوں گی رکشے بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ اس کا کریڈٹ جو ہے سپیشلی کسی کو بھی نہیں آتا سوائے سردار عثمان خان بزدار صاحب کے سیو میوسپل کارپریشن اقبال فرید نے بریفنگ دی ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن عزفر جاکہ کہنا تھا کہ ڈی جی خان کے سیورج سسٹم کو ناکام بنانے کے لیے مین ہولز میں ریت کی بوریاں اور پتھر پھینکے گئے بیوچی فری جی خان زشان صفتر روحی